موسیقی نمشکار رو آپ تکھیں پل پل توہانہ شہر پولیس نے بند مکان میں چوری کے ایروپ میں دو ایروپیوں کو کابو کیا جن سے آٹھ تولے سونہ و آٹھ ہزار روپے کی نقبی برامت کر لی ہے پل پل توہانہ سے سوسیل کمار کی خاص رپورٹ توہانہ شہر پولیس نے پرانی تر سیل روڈ پر بند مکان میں چوری کے ماملے میں دو ایروپیوں کو کابو کیا ایروپی آکائش و روی راجنگر کے رہنے والے ہیں اور ایپ پولیس نے ان کے قبضے سے سونا چاندی و نقبی بھی برامت کی ہیں انہیں نیالے پیس کر کے ریمانڈ پر لیا جائے گا ان کو لے کر کے ڈی ایس پی توہانہ بیرم سنگھ نے شکروار کو ایک پریس وارتہ کا احجن کیا جس میں انہوں نے یہ ماملے کی جانکاری دی ڈی ایس پی نے کہے انسار آروپیوں سے پولیس اب تک آٹھ تولے سونا و آٹھ ہزار روپے برامت کر چکی ہے اس کے علاوہ انہیں سونے چاندی کی چوری کا ماملہ بھی سامنے آیا ہے جو کی بعد میں برامت کیا جائے گا بچے ہوئے سامان کو برامت کرنے کے لیے پولیس آروپیوں کو ریمانڈ پر لے گی اور پوستاش کرے گی وائن ڈی ایس پی نے جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ کئی اور بھی ماملے سامنے آئے ہیں ان دون آروپیوں کے ساتھ ایک انہیں آروپی بھی شامل ہیں جس کے بارے میں پولیس ریمانڈ کے دوران پوستاش کرے گی ڈی ایس پی توہنا برامت سنگھ نے یہ کہا کہ آروپیوں کو عدالت میں پیش کرنے کے بعد پولیس ریمانڈ پر لے گی ساتھ ہی انہوں نے سمبھاونا جتائی ہے کہ جلد ہی دو انہیں آروپیوں کا بھی پردہ بھاش ہوگا اور دو انہیں جگہ پر بھی انہوں نے چوری کی ہے اس کی جانکاری بھی جھوٹائی جائے گی آپ دیکھیں پلپل کے ایک خاص ریپورٹ سوسید کمار کے ساتھ توہانہ سے ہاں جی چوری کی واردات میں پولیس نے کیا سفلتہ حاصل کی ہے بتایا ان کے بارے میں دیکھیں ساتھ آٹھ نومبر دوزار اکیس کی رات کو جب پریوادی راکیش کمار کا پریوار شہر سے باہر گیا ہوا تھا تو رات کے سمیں اس کے گھر کا تارہ توڑ کر اس کے گھر سے جیورات سوڑنا چاندی و نگدی جو ہے وہ چورائی گئی تھی جس سمبند میں آج ہماری سیائی اے ٹوہانہ کی ٹیم روتاز کمار ایس آئی کے نیتری تب میں اپنی روٹین چیکنگ پہ چلنگڑ رول پہ موجود تھی تو ان کو مکبری کے آدار پر جو ہے دو لڑکوں کو اریسٹ کیا لیا ہے جن میں آکاس اور دوسرا روی کمار ہے جو راج نگر ٹوہانہ کے رہنے والے ہیں ان آروپیوں کو وہاں سے اریسٹ کیا گیا ہے اور ان کی جو ہے ان سے ابھی ہم نے ہماری ٹیم کو آج توڑے سوڑنا اور آج ہزار پہ نگدی جو ہے وہ براند ہو چکی ہے ابھی آج ان سے بشتریت پوستاج کی جائے گی پوستاج کے دوران پھر کل ان کو عدالت میں پیش کر کے پولیس ریمانڈ پہ لیا جائے گا اور ان سے ان کے اور ساتھی بارے جو ہے وہ کہنتا سے پوستاج کی جائے گی اور بکایا جو ریکووری ہے اس کا جو ہے ریکووری کی جائے گی پراتھمک جانچ میں انہوں نے کتنی چوریوں کو قبولا ہے یا اس کے بارے میں بتایا ہے تھوڑے سا اس کے بارے میں ابھی جو ہے یہ راکیش کمار کی چوری برامد ہوئی ہے اور ابھی گہنتا سے پوچھتا جاری ہے باقی دو تھی چوری جو ہے وہ سوڈ آؤٹ ہونے کی سمبابنہ ہے باقی دو تھی چوری جو ہے